موسیقی میڈیا انڈسٹری and there are there's a crisis in another انڈسٹری also this crisis is actually not really اس کا جو تعلق ہے اس کا جو relationship ہے وہ economy سے نہیں ہے اس کا relationship technology سے ہے جس طریقے سے ابھی اسد نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا اور بات کی کہ کس طرح سے میڈیا پلاتفارم چینج ہو رہے ہیں so جو ایڈورٹائزنگ ہے جس کے اوپر ہمارا میڈیا کا دار و مدار ہے وہ ایڈورٹائزنگ سپیس for formal میڈیا is shrinking اور وہ جو informal میڈیا ہے اس کے لیے بڑی ہو رہی ہے for example for the first time in the history of پاکستان جو پاکستان میں ایک بہت بڑا ایڈورٹائزر ہے وہ government of پاکستان ہے جو government of پاکستان نے ہم نے اپنی ایڈورٹائزنگ policy تبدیل کی ہے اور ہم نے ڈیجیٹل میڈیا کو ایڈورٹائزنگ ٹولز میں شامل کیا ہے اور جو one third of total اس وقت جو ایڈورٹائزنگ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا کو جائے گی so i am talking to facebook اور میں facebook کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنا office یہاں کھولیں اگر آپ ہم سے ایڈورٹائزنگ لینا چاہتے ہیں اور facebook بھی پاکستان آنا چاہتا ہے because پاکستان ہمارا جو چنک ایڈورٹائزنگ وہ بہت بڑا ہے ابھی میری بات ہو رہی تھی منسٹر فائننس سے اور ریونیو منسٹر سے seven billion روپیز کی ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ ہے اس سال کی لیکن یہ پیسہ پاکستان سے بہر جا رہا ہے so the tax authorities has to basically come up with their own thinking کہ کس طرح بکا جائے یا وہ کیا safe گارڈز لگائیں گے اس کے اوپر کہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بچے now the most important thing یہ جو ابھی بات کی انہوں نے 42 schools ہیں اور ہزاروں بچے جنرلزم پڑھ کے اس وقت انڈسٹری میں آ رہے ہیں سوال یہ ہے ان کو نوکریاں کیسے دیں گے نوکریاں شرنک ہوں گی فارمل میڈیا میں اور جو یہ انہوں نے بات کی ہے کہ آپ کو نوکری سے زیادہ آپ انٹرپنیرشپ کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ جو دیجٹل پلاتفارمز ہیں وہ چینج کر دیں گے آپ کی existing میڈیا کی جو نویت ہے جو حییت ہے جو structure ہے میڈیا کا اس کو چینج کر دیں گے میں نے جب ابھی پاکستان کی جو ہمارا جو منسٹری اف انفرمیشن میں ہمارا جو مختلف شعبے ہیں جو جو کہ میری منسٹری کے اندر کام کرتے ہیں ان میں انفرمیشن ایک شعبہ ہے براڈ کاسٹنگ دوسرا شعبہ ہے ریسرچ دیسرا شعبہ ہے جو جب انفرمیشن میں 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 دیکھا کہ اے پی پی کے اوپر اسوسییٹڈ پریس کے اوپر ہم پچاسی کروڑ روپیہ سال کا دیتے اور وہ پچاسی کروڑ روپیہ ہم لٹری ٹریش کر رہے ہیں ہم ٹوٹل وہ پیسہ ضائع کر رہے ہیں لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ ہم اے پی پی کو ڈیجیٹل سرویس یہ کر سکتے ہیں تو مجھے پتہ چلا کہ اوپر اے پی پی گائز جو وہاں پر ہم نے سارے جو وہاں پر سٹاف ہے وہ اپنی ای میل بھی چیک نہیں کر سکتے فرینکلی آپ ان کو اکومنڈٹ نہیں کر پائیں گے سو اگر آپ ٹیکنالوجی سے سٹینجر ہیں اگر آپ فیوچر پڑھائی جا رہے ہیں بچوں کو جنرلزم جو پہلے کے کولم کیسے لکھتے ہیں اور خبر کیسے فائل کرتے ہیں اور یہ کیسے ہوتا ہے اور آپ ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ویب ڈسک کیسے چلاتے ہیں ہم اس کو بھی ایک فریم ورک میں لارہے ہیں پیمرا نے اس کے لئے ایڈوٹائز کیا ہے اور ہم اس کو ویب حال جو بھی ہم نے فائنلائز کرنی ہے چونکہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں میڈیا اونرز کے ساتھ میڈیا کے جو ریپیزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ اور اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ اس میں ہم جو پی ایم آرے کو ایک باڈی بنانا چاہ رہے ہیں جو ریگولیٹ کرے گی سوشل میڈیا کو بھی جو ریگولیٹ کرے گی ہمارا جو فارمل پرنٹ میڈیا ہے اس کو بھی اور اس کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ٹیکنالوجی آگے گئی ہے تو پریکٹیکلی اب یہ ڈسٹنکشن رہ ہی نہیں گئی کہ ٹیلیوین علیہدہ میڈیم ہے ڈیجیٹل علیہدہ میڈیم ہے اور اخبار علیہدہ میڈیم ہے پریکٹیکلی بیٹھے اور ان چیزوں کو ریگولیٹ کرسکے لائک وائز جو بہت ہمارا پرابلم ہے ورکرز کو جو نکال رہے ہیں ان کے پاس کوئی دادرسی کا ادارہ نہیں ہے سو ہمیں وہ بھی ایک چاہیے تھا کہ ہم ایک ایسا ادارہ بنا سکیں جہاں پہ جو ورکرز ہیں جو جنرلسٹ ہیں جن کو نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے ان کے پاس بھی کوئی ایسا ادارہ کہ وہ وہاں پہ جا کے اپنے ٹرمز جو ہیں وہ کرا سکیں but in the long run میڈیا میڈیا انڈسٹری کو میڈیا باڈیز کو ایک ریسرچ کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو موڈرن ٹیکنالوجی ہے یہ ہمارے اگزسٹنگ میڈیا کو کیسے ایفیکٹ کرے گی and i'm telling you it will ایفیکٹ اگر ہم گورنمنٹ کو سیویر بنا دیں گے تو پھر میڈیا independent نہیں رہ سکے گا so the first condition for a media to be independent is کہ وہ اپنے جو خرچے ہیں اپنے جو expenses ہیں ان میں وہ independent ہو اور وہ rely کرے market forces پہ نہ کہ یہ کہ وہ گورنمنٹ کے اوپر rely کرے جو پچھلی گورنمنٹ نے جو سب سے غلط کام کیا بے شمار غلط کام کیا لیکن ان میں سے ایک غام جو غلط کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے جو میڈیا بجٹس ہیں ان کو اتنا بڑا کر دیا یہ بھی گورنمنٹ جو تھوڑی بہت بھی responsible ہے جو عوام کے پیسے کو کو تھوڑا قدر سمجھے کی اور سمجھے کی کہ یہ عوام کا پیسہ ہے جب وہ وہ خرچوں کو maintain ہی نہیں کر پائی تو پورا ہمیں لگا کہ میڈیا جو ہے اس کی انڈسٹری shrink ہو گئی حالانکہ ایسا ہے نہیں ہے for example ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کی ایک پہلی drama serial جو ہے وہ ایروس ڈالر میں خریدی ہے so نیٹ فلکس is coming to us ایروس ایروس is coming to us اس کے ساتھ تین اور serial ہماری جو ہیں وہ انڈین جو ویب سائٹس ہیں جو بڑی ویب سائٹس ہیں وہ خرید رہی ہیں so آپ کا جو entertainment ابھی میں نے پھر بھی میں نے یہ جو ہمارا جو news media ہے especially جو اصل crunch آ رہا ہے وہ news media کے اوپر آ رہا ہے اور ہم نے problem یہ ہے کہ دیکھیں میں پھر یہ بتاتا ہوں کہ for example پی ایس ایل آ رہا ہے ایک بہت بڑا اگر آپ advertising کی total figures دیکھیں گے ان میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن ان کی جو spending areas ہیں وہ change ہو رہے ہیں اب جیسے پی ایس ایل آ رہا ہے تو بہت بڑا chunk جو ہے آپ کی advertising کا وہ sports میں چلا جائے گا اور اگر آگے چل کے سپٹیمبر اکٹوبر میں کوئی پاکستان انڈیا cricket series ہوتی ہے تو ایک بہت بڑا جو chunk ہے وہ پھر دوبارہ آپ کا یہاں سے news media سب سے زیادہ سفر کرے گا اور وہ آپ کا چلا جائے گا sports میں اور entertainment میں سپٹیمبر اور ایکسپیکٹنگ گورنمنٹ یہ گورنمنٹ ہم حج کے اوپر سبسیڈی نہیں دے پا رہے جو چار ارب چھتیس کروڑ روپیہ جو مدد کرنا بھی چاہتی ہے حکومت تو ہم میڈیا کو سبسیڈی کیسے دیں گے ہم یہ جو باقی ادارے بنے ہوئے ہیں سارے ان کو ہم سبسیڈیز کیسے کریں گے بگوز گورنمنٹ کا جو کہہ لیجئے جو کیش کا جو ہمارا پرس ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہے وہ چھوٹا ہے اس وقت انلس یا تو آپ ایک بہت کوئی ہمارا ایگزون کا تیل نکل آئے اور کوئی دعا قبول ہو جائے اور گیس اچانک نکل آئے یا نکل آئے فیلحال ہمارا ٹائم جو ہے وہ ایک سٹرگل کا ٹائم ہے سو ایکسپیکٹنگ کہ گورنمنٹ بوجھ اٹھا لے گی تمام پاکستان میں کاروبار کا چاہے وہ میڈیا کا کاروبار ہو چاہے دوسرا کاروبار ہو یہ نممکن ہوگا سو وی ہاف تو پرائیمیریلی ریلائے آن دی موڈرن ٹیکنالوجیز آن دی موڈرن جو جو راستے نکل رہے ہیں ان کے اوپر دیکھنا پڑے گا اور میڈیا ارگنیزیشنز کو بھی میں درخواست کروں گا اور ابھی جو ہے اسد نے بھی ایک بڑا اچھا کیا ہے بلکہ میڈیا یہ جو لیب ہے اس کو بھی میں سب سے پہلے یہ کہوں گا ریکویسٹ میری یہ ہوگی کہ ہمیں ایک سیریس انیلیسز کر کے دیں کہ اگلے پانچ سالوں میں اگلے پندرہ سالوں میں اگلے پچیس سالوں میں ہمارا جو میڈیا کی سٹرکچر ہے جو حیت ہے وہ کیا ہوگی